سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان بزدار کے سیاسی کیریئر پر ایک نظر سابق وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سیاست سے دست بردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے جاری کیے گئے بیان میں عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ضمیر مطمئن ہے ان کا کہنا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ پنجاب کی عوام کی خدمت کی نو مئی کو ہونے والے واقعات قابل مضمت ہیں ان کی مضمت کرتا ہوں سابق وزیرالہ پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ چودہ مہینے سے مختلف عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں سردار عثمان بزدار نے یہ بھی کہا کہ فوج کے ساتھ پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی رہوں گا عثمان بزدار نے سیاست تو چھوڑ دی لیکن ان کا سیاسی کیریئر کیسا رہا اس حوالے سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں بلوچ قبیلے پزدار کے سردار فتح محمد خان کے بڑے بیٹے عثمان بزدار کا جنم ڈیرہ غازی خان میں ہوا تعلیم اور آبادی کے لحاظ سے پزدار قبیلے کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہے یہ لوگ بلوچی اور سرائی کی بولتے ہیں عثمان بزدار نے ابتدائی تعلیم بارتی سے حاصل کی میٹرک ملتان کے کامپریہنسیو ہائی سکول سے کیا گورمنٹ ایمرسن کالج سے انٹرمیڈیٹ اور گریجوشن کی بہاودین زکرے یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز اور باد ازان الل بی کیا انیس سو اٹھانوے میں پہلی مردہ بارتی سے زلہ کانسل کے رکن منتخب ہوئے دوہزار ایک اور دوہزار چھے میں مسلسل دو مرتبہ تحصیل نازم ٹرائبل ایریا منتخب ہوئے دوہزار دو میں امریکی حکومت کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کیا اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ریاست جورجیا میں بلدیادی انتخابات کا مشاہدہ کیا عثمان بزار نے لمس یونیورسٹی سے ایڈمنیسٹریٹف کورسز بھی کیے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں قسمت نے یاوری نہ کی تہام دوہزار اٹھارہ میں ایم پی اے بھی بنے اور پنجاب کے وزیرالہ بھی والد اگرامی سردار فتم حمد خان بزار کے انتقال کے بعد اپریل دوہزار انیس میں بزار قبیلے کی کامان بھی سنبھال لی اپریل دوہزار بائیس میں وہ وزیرالہ پنجاب کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ایک انٹریویو میں عثمان بزار سے سوال کیا گیا کہ سیاسی سفر کے آغاز کے حوالے سے بتائیے کہ سیاست کے میدان میں قدم کیوں کب اور کیسے رکھا انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز ٹرائبل ایریا کے تحصیل نازم کی حیثیت سے کیا ہے زلہ کونسٹ ڈیرہ غازی خان کا رکن بھی منتغب ہوا دوہزار اٹھارہ میں عوام نے بھرپور منڈر سے نوازا اور اللہ تعالی نے آج ہی عہدہ اطاق کیا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے سیاست کے میدان میں قدم کیوں رکھا اس کا اول و آخر ایک ہی مقصد ہے عوام کے خدمت ان کی فلاح و بہبود اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے